بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ساجد گندلہ 26 فرری ہے سال دو ہزار بائیت وزیر آدم عمران خان اور جانگیر ترین کا درمیان رابطے کی خبر سامنے آئی ہے جانگیر ترین اچانک لندن کیوں روانہ ہوئے ہیں آپوزیشن میں اس وقت کن نقاط پر ڈیڈ لاک ہے حکومت نے بھی آپوزیشن کے بندے توڑنے کا دعبہ کی ہے تحریک لبیک نے ایک نئے اتجاج کا اعلان کر دیا ہے آخر ہونے کے آ جا رہا ہے انتہائی عام ویڈیو ہے امید کروں گا کہ آپ سمات کر کے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے تحریک لبیک نے ایک نئے اتجاج کا اعلان کی ہے دو دن پہلے گجرات کے اندر تحریک لبیک کی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور آپ کو علم ہے گزشتہ جو تحریک لبیک کا اتجاج تھا وہ بڑی مشکل سے ختم کیا گیا تھا ریاستی ادارے اور تحریک لبیک کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے تھے اور وزیرہ باد کے اندر یہ اتجاج رکنا پڑا اور پھر جس طریقے سے وہ معاہدہ کیا گیا اگرچہ وہ معاہدہ اب تک خفی ہے لیکن آرمی چیف اور دیگر اداروں کی انٹرونشن کے بعد یہ معاملات سیٹل ہوئے مفتی مولی برامان اور کچھ لوگ اور ایکٹو ہوئے تھے اور اس کے اندر جو دعویٰ سامنے آیا تھا کہ تحریک لبیک کو سمجھایا گیا ہے کہ اب آپ پرامن اتجاج کیجئے جس طرح سیاسی جباتیں سیاست کے اندر ان ہیں اگر اس طریقے سے آپ اپنے سیاست کو جاری رکھتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار آپ نے آئے روز مذہبی معاملات کو ایکسپلائٹ کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ زیادہ دیر سربائیو نہیں کر سکیں گے اور ریاست کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا تو اب تحریک لبیک نے ایک مطالبہ جو اس چھوڑا کا اجلاس ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو پارڈی میٹ کے اندر قانون سازی کرنی تھی اور نکالنے کا ایک آپشن رکھا گیا تھا اس پر آپوزیشن جباتوں کو خطوط بھی لکھے گئے لیکن فضل الرحمان کے ساتھ جو امینی ہیں شفیق امینی ان کی ملاقات ہوئی ہے باقی آپوزیشن لیڈرز نے لفٹ نہیں کروائی تو کچھ خطوط آپوزیشن لیڈرز کو بھیجے گئے ہیں لیکن اب اوپن وہ خطوط جو ہے وہ بھیجے جائیں گے تاکہ عوام کے سامنے آئے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے لیکن ہمیں ریسپانس نہیں ملا اس کے ساتھ ہی مہنگائی کو بھی ایشو بنایا گیا ہے اور باقی جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کی بریات پر سیاسی جماعت کے دور پر تحریک لبیک پاکستان بھی تئیس مارچ کو مدار قائد کراچی سے اعتجاج جو ہے وہ شروع کر رہی ہے اور اس حوالے سے سپیکر اسد کیسر سے بھی ملاقات کی جائے گی آپوزیشن کے رانماؤں سے بھی انہوں نے ملاقات کرنے کے حوالے سے تیہ کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اب پرامن طریقے سے ان کا اعتجاج کی حوالے سے کیا وہ بھی ایک اسلام آباد کے طرف لانگ مارچ کی طرح ایک پورا قدم ہوگا یا کہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے لیکن ابھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی ہے انسار آباسی جو ہے وہ آج سٹوری لے کر آئے ہیں اس وقت جو آپوزیشن کے اندر آپس کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور ڈیڈ لاکھ برقرار ہے اتفاق کے رائے ابھی تک نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا ہے رانہ سناولہ کہتا ہے کہ وزیر اللہ اگر پرویز علائی ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ میاں جاویز لطیف ہیں اور بلکہ محمد زبیر ہیں وہ کہتے ہیں ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ آثان بھی نہیں ہے اب اس پورے معاملے پر انسار آباسی جو ہے وہ ایک سٹوری لے کر آئے ہیں روزرامہ جنگ کے اندر اور یہ پوری جو اندرونی کہانی ہے وہ اس کے اندر آگئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کافلی کی آماز کے ساتھ اگر تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو گی تو اس کے بعد کامندر رامہ پی ٹی آئی کی بجائے ان لوگوں کے لیے تھوڑا پچیدہ ہو جائے گا جو عمران خان کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہیں نون لیگ چاہتی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے نئے انتخابات کرائے جائے پیپلز پارٹی اور کافلی دونوں موجودہ آسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے پر زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ فضل الرامان تو اپنے بیٹے کو وزیر آزم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں چاہے ان کے عوضے کی مدت کتنی کام کیوں نہ ہو یعنی وہ تو خالی نہیں رہ سکتے عمران خان حکومت قومی اسمبلی میں کبھی بھی عدد لحاظ سے اتمنان بخش پوزیشن میں نہیں رہی لیکن آپوزیشن میں سے چاہے کوئی بھی وزیر آزم بن جائے نئی بننے والی حکومت ایسے اتحادی پارٹنرز کے ساتھ انتہائی کمزور ہوگی کیونکہ ان لوگوں کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہے کاف لیک کے لیے موجودہ صورتحال ایک سنیری موقع ہے جس میں وہ وزیر آلہ پرویز علائی کو بنوا سکتے ہیں پرویز علائی حکومت کا باقی رہ جانے والا ڈیڑھ سال کا عرصہ پنجاب کے حکمران کی حسیت سے پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پارٹی میں دوبارہ جان ڈال سکے دام یہ بات نون لیک کے لیے ناقابل قبول ہے کیونکہ وہ اپنا گھر سمجھا جانے والے صوبے سے اپنے بخارب سمجھ جانے والی جماعت کے حق میں دستبردار ہو کر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی شریف خاندان جانتا ہے کہ پنجاب کو پرویز علائی کے حوالے کرنے کا مطلب اپنی سیاست کو نقصان پہنچانا ہے یہ بات جو مجھے ریگولر سنتے ہیں میں مسلسل آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ اگر پنجاب پرویز علائی کو دینے کا مطلب ہے نون لیک کی خودکشی نون لیک کو کمزور کر کے کاف لیک کو مضبوط کرنے کی قیمت ایسی نہیں جو شریف خاندان ادا کرنا چاہے گا یہ ایک ایسا اطاعت ہوگا جو آگے کام نہیں کر پائے گا پیپلز پارٹی کی سوچ بھی نون لیک کی بجائے کاف لیک سے قریب تار ہے کیونکہ پنجاب میں شریف فیملی کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پیپلز پارٹی کو مضبوط ہونے دیا جائے آثر زرداری بھی موجودہ اسمبلیوں کی مدت مکمل ہوسے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اسمبلیوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں پیپلز پارٹی کے لیے عمران خان کو ہٹانا اور آئندہ انتخابات کی طرف بڑھنا ایسا ہی ہوگا جیسے اگلی حکومت نواز لی کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کی جائے جاری مشاورتی عمل کے دوران پیپلز پارٹی نے تجویز دیا ہے کہ شہباز شریف کو باقی مانداز دیڑ سال کے لیے عمران خان کی جگہ وزیر آدم لائے جائے تام نون لی کے رانماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب کی طرح وفاق میں بھی یہ پوزیشن قابل عمل نہیں ہوگی کیونکہ آپوزیشن کے سیاسی مفادات میں تضاد پایا جاتا ہے نون لی چاہتی ہے کہ وزیر آدم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد جلد از جلد نئے انتخابات ہوں تو نئے انتخابات ہوں تو سندھ کے ادھر پیپلز پارٹی اپنی حکومت ختم کرے بعد میں بھی انتخابات کے ان کے پاس تو سندھ ہی آنا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ یہ ایسا کیوں کریں گے نون لیگی چاہتے ہیں کہ یہی وہ سیاسی آپشن ہے جو ان کے سیاست سے مطابقت رکھتا ہے بسورت دیگر عمران خان کی حکومت کا قیم رہن آپ کسی اور کے مقابلے میں نون لیگ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا نون لیگ کے لیے سخت پریشانی کہ صرف ایک ہی یہ بات ہے کہ عمران خان عدے پر قیم رہے تو وہ کس کو آرمی چیف تائینات کریں گے اور اس کے ساتھ یہ تصاب کا جو ڈنڈا ہے وہ تیز ہو جائے گا یہ ایک میں سمجھتا ہوں پورا معاملہ جو ہے اس سٹوری کے اندر کلیر کر دیا ہے امسار آباسی نے اب حکومت نے جو کل ایک اجلاس ہوا ہے وزیراعظم کی صدارت میں حکومتی وزراء اس کے اندر شریک ہوئے ہیں اس کے اندر بتایا ہے کہ اگر تحریکی ادم اعتماد آپوزیشن کی پیش ہوتی ہے تو اس کے اندر حکومت کے پاس جو اس وقت فگر ہے سات عراقین اسمبلی قومی اسمبلی سبائی اسمبلی کے تو پہلے آل ریڈی چار لوگ فارورڈ بلاک بنائے بیٹھے ہیں نون لیگ کے خلاف تو وہ حمایت جو ہے وہ کریں گے یعنی وہ اس اجلاس کے اندر شریک ہی نہیں ہوں گے اور انفرادی رابطوں کا بھی وزراء کو ٹاسک دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جانگیر ترین کے حوالے سے ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور وہ یہ کہ جانگیر ترین اچانک جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے اب جو نون لیگ کی امیتی لوگ ہیں وہ تو ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کو علم ہے جب بھی لندن کی بات ہوتی ہے جب پہلے ہوتی تھی تو کہتے تھے علصہ وزین وہاں پر موجود ہے اور اب کہتے ہیں کہ نواز شریف وہاں پر موجود ہے یقیناً ان سے وہ ملاقات کریں گے اور پھر جانگیر ترین کی جو خفیہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ اگر ہو سکتی ہے ملاقات تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور فیوچر پلین جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے آج اس پر بڑے تفسرے اور تجزیہ بھی ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانگیر ترین پچھلے تین دن چونکہ ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ رہے ہیں میدے کے اندر الکسر ہے اور پہلے بھی وہ لندن کے اندر علاج کرواتے رہے ہیں اور ترین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ صرف علاج کی غرض سے وہ گئے ہیں اس وقت لندن اور یہ روٹین کا ان کا وہاں جانا ہے لیکن ابھی چونکہ ان کی بیماری جو ہے وہ چیک اپس اور یہاں پر تین دن ایڈمیٹ رہنے کے بعد ان کا لندن جانا ضروری ہو گیا تھا اس لیے وہ لندن گئے ہیں اور کسی قسم کی جو ملاقاتیں ہیں اور اس طرح کا تاثر جو ہے وہ غلط ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اب عمران خان اور حکومت نے رابطہ کرنا ہے تو اس لیے وہ شاید گئے ہیں لیکن ایکسپریس میوز کے ایک رپورٹر ہیں محمد حارون آباس اور یہ پہلے بھی بڑی ان کی خبریں عام ہوتی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان دو سال کے بعد رابطہ ہوا ہے دونوں نے ایک دوسرے قصے دریافت کی ہے اور اس کے بعد پھر جانگیر ترین نے چونکہ جانا تھا اور جانگیر ترین ائر ایمبولنس کے ذریعے علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں اب یہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اور اس حوالے سے دہر ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اب جانگیر ترین کے ساتھ حکومت کا رابطہ تو ہو چکا ہے اور اس حوالے سے آج جو حفظے کا دن ہے وہ انتہائی عام ہے جانگیر ترین کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اندر کی خبر رکھنے والے مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہفتے کا دن فواد چودری اور کچھ لوگ لاہور کے اندر جو ہے وہ ہوں گے اور جانگیر ترین جو گروپ ہے اس کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگر جانگیر ترین ہوتے تو شاید ان کے ساتھ آج ملاقات ہوتی لیکن اب وہ چونکہ لندن روانہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ملاقات ہوگی تو حکومت جو ہے وہ اصل معاملہ یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کی حکومت کو گراہ بھی دیا جائے دس سرکان اگر آپ توڑ لیتے ہیں وہ نیال ہو جائیں گے نیال ہونے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا اگلا انتخابات تو ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اندر کون پارٹی آئے گی کون جائے گی کوئی کنفرم ہے کہ وہ نون لیگ کو ٹھیکا دے دیا گیا تو اس معاملے پر کوئی اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہوگا اور اس دن غیر آذر ہو جائیں یہ ایک آپشن ہوتا ہے لیکن اس کے دریئے آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ جہاں سے بھی لائے گی لے آئے گی ان بندوں کو تو اس کے بعد جس طریقے سے ان کی آپس کے اندر لڑائی ہونی ہے تو تحریکی حد میں جتنا اس کو شور چرابہ ہے زہر ہے ایک بڑی یہ بات خبر تو ہے اس کے آپشن پر غور بھی ہو رہا ہے آپس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں حال چل ہو رہی ہے لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا میں تو اس کو نہیں مانوں گا اگر انہونی ہو جائے اور پرابلم یہی ہے سب سے بڑی انہونی کی کہ اس وقت جو شہباز شریف کا ٹی ٹی سکینڈل ہے اگر جینمن اس پر عدالتیں ایکشن شروع کریں تیز ترین ٹرائل کا آغاز ہو تو اس کے اندر اس نے ضرور پھسنا ہے اور یہ اثر میں پرابلم ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم ہو اور یہ جو قیصد ہیں اس کے اندر ہماری جان چھوٹے اور آگے جا کر صدا ہو کر یہ بھی نایل ہو جائیں تو شریف خاندان تو گیا پہلے نواز شریف نایل ہے مریم نواز نایل ہے اور پھر شہباز شریف اور حمزہ اگر یہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پیچھے نون لیگ تو باقی کسی اور کو دینی پڑے گی اور یہ شریف خاندان کے لیے ایک سیاسی موت ہوگی تو یہ سارا ایک سین بن رہا ہے یقینی طور پر اب زیرہ تبصریں ہیں تجدیہ ہیں حتمی بات تو چونکہ کسی وقت کوئی بھی سیچویشن تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اپوزیشن کے درمیان ان معاملات کے اندر ڈیڈ لاک ہے پربیز علائق کو بہرحال وزیرعالہ لانا یہ بالکل یہ غیر منطقی بات ہے جتنے اس وقت صوبائی حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں مرکز کے پاس تو وہ اختیارات ہی نہیں ہیں پورے صوبے کا وزیرعالہ بنا دیں اور وہ اپنے پارٹی کو مضبوط کریں وہ کام کریں اس کو کون رکے گا اور پھر جو ہے وہ نئے بل نامی اپروو ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیزیں اس وقت ہیں لیکن حکومت کانفیڈنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اب رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے جانگیر ترین گروپ اگر بفرد مال جانگیر ترین حکومت کے خلاف واضح طور پر اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ان کا یہ گروپ قائم نہیں رہے گا بلکہ اس کے اندر بھی جانگیر ترین کے خلاف بغابت ہو سکتی ہے بارال یہ خبر جو ہے یہ اگر درست ہے کہ رابطہ ہوا ہے بارال جو وزراء کے ثروت رابطہ ہونا چروع ہو گیا ہے لیکن دابا یہ وائے ایکسپریس میں اس کے رپورٹر ہیں انہوں نے کہ عمران خان اور جانگیر ترین کے درمیان اب رابطہ ہو گیا ہے دیکھتے ہیں اس پر مزید کیا فردر ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں اپنے مہتبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ